موسیقی 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 یار کڈنی مل گئی ہے تو ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے تو ہم نے کہا جی کڈنی مل گئی اب اس کے فوران آپریشن کرنا ہے اومر نے کہا ٹھیک ہے بس یہ لاہور میں ہی جو نا تم ڈاکٹر سے بات کر لو تو اس نے کہا نہیں نہیں اببو لاہور میں نہیں کرنا ہم نے اس کو اسلامباد لے کے جانا ہے تو اومر نے کہا نہیں نہیں اسلامباد نہیں لے کے جانا ہے جس ہسپیٹل میں وہ اس کا hotelیس چل رہا ہے وہیں ہوگا محمود بٹی ان کے دوست تھے من کا میں ان سے بات کرلوں گا اس نے کہا نہیں ابو کسی کو نہیں بتانا ہے یہ بات کسی کو بھی نہیں بتانی ہے اور اسلام آدمے ہوگا اچھا وہ ان لیگل ہو رہا تھا عمر کو یہ سب نہیں بتا تھا ان لیگل یہ منس یعنی کہ کوئی کڈنی کسی ڈاکٹر سے اس کی ڈیل ہوئی تھی اس نے کہا تھا کہ کوئی ڈاکٹر فواد ہے جس کے خلاف سرعام پہ ایک پروگرام بھی ہو چکا ہے وہ آلیڈی ایک دفعہ گرفتار بھی ہو چکا تھا کہ وہ کس طرح سے ان لیگل آپریشن کرتا ہے اور اس میں کئی دفعہ لوگ مر بھی گئے ہیں اور اس کو یہ بات پتا تھی اس نے اسی ڈاکٹر کے ساتھ دوبارہ سے ڈیل کی لیکن ایک بھائی اپنی بین کے لیے کیسے کر سکتا ہم سب جو حیران ہو رہے ہیں وہ یہی تو ہو رہے ہیں عمر میں آج اگر ان کی بیٹے کے بارے میں ایسی بات کر رہی ہوں تو میں نے یہ سہا ہے میں نے اپنے گھر تباہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے میں نے اس آدمی کو مرتے ہوئے اپنے سامنے دیکھا ہے میرا دل دیکھیں کہ میں آدمی کیوں بولوں گی وہ بیٹی مری ہے وہ بچی مر گئی ڈیلیسز پہ لوگ سالوں جیتے ہیں اس کا ڈیلیسز چلتا رہتا وہ زندہ ہوتی یہ ایک بھائی کا ڈیسیجن تھا اور خونی رشتے ایسے بدلتے ہیں چاہے وہ بیٹے ہوں چاہے وہ بھائی ہوں چاہے وہ بہنیں ہوں آپ دوسری عورت پہ تو اگدم سے بلیم کر دیتے کہ یار وہ لالچ میں کیا سے کیا پیسے لے کے چلی جائے گی وہ کسی کی جان نہیں لے کے جائے گی وہ دولت لے کے چلی جائے گی گھر لے کے چلی جائے گی گاڑی لے لے گی مگر جب یہ خونی رشتے بدلتے ہیں یہ اپنی بہنوں کی جان لے لیتے ہیں اور اگر یہ کی نہیں آتا تو یہ تو لاہور میں سب کو پتا ہے کس طرح سے بھائی نے کیوں نہیں کیڈنی دی مگر اگر مجھے پتا چلیں میری بہن یا بھائی کو میری کیڈنی کی ضرورت ہے میں تو اپنا کلی جا نکال کے دے دوں تو کہنے کا مقصد یہ کہ اس نے کیوں نہیں دی اور پھر نہیں دی تو دیکھیں ڈاکٹر سے رابطہ کیا کس نے امرت تو تھے ہی نہیں پھر کیسے اتنا بڑا ڈیسیجن لے لیا چلو اگر لے بھی لیا ڈیسیجن ٹھیک ہے آدمی ہو گیا کر لیا اسلام بات تک کا چلو سوٹ صحیح کرتا ہے کیونکہ جب مجھے بھی جب پتا چلا ہے اسلام کیونکہ ہم سب امریکہ میں ساتھی بیٹھے ہوتے تھے سارے آرڈیسٹ ہوتے تھے زیبہ شناس ہوتی تھی عرفان ملیک علی حسن یہ جو ہماری ساتھ ٹیم گئی تھی یہ سب نائمہ گرش ہم سب بیٹھے ہوتے تھے جب یہ فون پہ بات ہو رہی ہوتی تھی تو جب ہمیں پتا چلا ہم بھی کڈنی خوش ہوئے جب امر اس نے کہا کہ اسلام بات لے جانا ہوگا عمر نہیں مان رہے تھے عمر کہہ رہے تھے لاہور میں ہی ہو تب جب فون بند ہوتا تھا تو میں ہی ہوتی تھی جو عمر کو سمجھاتی تھی میں نے کہا ہاں عمر اسلام بات میں ہوتا ہے میں نے سنا ہے اور میں نے سنا تھا ایک دو کیسز کا ایسا تو میں بھی کمفرٹیبل تھی کہ اسلام بات میں ہوتا ہے ہسپٹل میں مگر مجھے یہ نہیں بتا تھا کہ وہ لوگ یہ جھوٹ بول رہے ہیں وہ اسلام بات نہیں لے کے جا رہے تھے وہ آزاد کشمیر لے کے جا رہے تھے کیا جی یہ تو پوری میڈیا بھی نیوز چلی ہیں یہ تو اس ٹائم جب ہرا کے دیت ہوئی ہے تو پورے میڈیا مجھے بھی اسی سے پتا چلا مطلب جب ہم اس نے عمر کو فون کیا کہ ہم اسلام بات آ گئے ہیں اور ہم نے ڈاکٹر کو ففٹی فائف لاک روپے دے دی ہیں تو عمر نے کہا اچھا تم نے وہ سلپ وغیرہ کس طرح سے دیئے ہیں اس نے کہا نہیں نہیں ابو میں نے کیش دے دیئے ہیں کوئی سلپ فلپ نہیں ہوتی اس نے تو عمر نے عمر اس کو ڈاڑنے لگے تو پاگل تو نہیں کہتنی بڑی رقم جو نہیں ہے ایسے کسی کو دے دی ہے وہ بھاگ جائے کچھ ہو جائے عمر نے نہیں نہیں ابو کچھ نہیں ہوتا صحیح ہوتا ہے بس ہم اب ہم اس کا آپریشن ہے کل اس طرح اب وہ پچپن لاک عمر کو اچھا یہاں پہ بھی جھوٹ بولا عمر کو بولا ہے کہ پچپن لاک سوچے بہن کو بھی اس نے پچپن لاک ہی بول کے لیے ہوں گے لیکن میں نے جب حیرہ کی دیت کے بعد جب ٹی وی پر پروگرام دیکھا تھا کامران خان کہی تھا تو انہوں نے بتایا کہ ٹھرٹی فور لیک روپے دیئے تھے خیر دیکھیں کہ آج اس کا ہرہ کا آپریشن اچھا وہاں انہوں نے فون ڈاکٹرز نے سب اپنے پاس سل رکھ لیے ان کو لے کے گئے بلکہ ان کی جو میری اس کے قزن سے بات چل رہی تھی تو اس نے بتایا کہ ہماری آنکھوں میں پٹی باندھ گئے ہمیں گاڑیوں میں بٹھا کے وہ لوگ لے کے گئے ہاں اچھا وہاں جب وہ گئے ہیں تو جب اس کا اور انہوں نے انہوں نے ڈاکٹر کو بھی نہیں بتایا تھا کہ یہ عمر شریف کی بیٹی ہے اس کو بھی کب پتہ چلا کیونکہ اس نے فون سب کے لے لیے تھے عمر ہرا کے فون پر اپنا کال کر رہے تھے اس نے آپریشن ہونے کے بعد دیکھا کہ فون بار بار بج رہا تو اس نے جا کے جب چیک کیا تو اس پر ہرا اور عمر کی تصویر آ رہی تھی تو اس نے لا کے عمر کے جو بھانجا تھا اس سے پوچھا کہ یہ کون ہے اس نے کہا کہ آپ لوگوں نے مجھے اگر بتایا ہوتا کہ عمر شریف کی بیٹی ہے میں کبھی بھی آپریشن نہیں کرتا اس کے آپریشن ہونے کے بات سوچیں کہ جس دن آپریشن ہوا ہے اس دن اس نے کہا کہ جی اب آپ اس کو لے جائیں ہرا کو یہاں سے یہ آپریشن ہو گیا ٹھیک ہے سوچیں آزاد کشمیر سے باہر روٹ لاہور لے کے وہ آیا ہے بھائی اسی دن بھائی اور ماں اور سوچیں میں تو ماں نہیں تھی میں اس کی منتے کر رہی تھی نہیں جوات اس کو بھی لے کے مت آو اچھا مجھے نہیں بتا کہ وہاں کوئی ہسپیٹل نہیں میں اس کو کہہ رہی ہوں نہیں اس ڈاکٹر سے بات کرو کہ کم از کم اس کو آٹھ دس دن تو کم از کم ہسپیٹل نے رکھے کیونکہ میں نے جتنا پڑھا ہے کیونکہ ہم مسلسل پڑھ رہے تھے تو میں نے کہا دیکھو میں نے جتنا پڑھا ہے آپریشن اتنا مشکل نہیں ہے اس کو بات میں جو آئیسولیشن کی ضرورت ہے ضرورت ہوتی ہے تو وہ بہت ضروری ہے اس نے کہا نہیں نہیں ڈاکٹر نے کہا بلکل ٹھیک ہے اور وہ بائی روڈ لے کے اور مجھے آج بھی وہ فون یاد ہے جب انہوں اس نے جواد نے راستے سے کیا ابو ہیرا کو بولے نا ڈاکٹر نے کہا کہ واک کرے اب سوچیں آپریشن ہو کے آرہی ہے یہ واک نہیں کر رہی ہے ڈاکٹر نے کہا یہ جتنا واک کرے گے ٹھیک ہوگی تو عمر نے کہا کہ میری بات کرا عمر اپنی بیٹی سے جس طرح شاہستہ بات کرتے تھے اگر آپ وہ باتیں دیکھ لینا تو میں کہتی تھی وہ باتیں اتنی پیاری ہوتی تھی اور جب اس ٹائم عمر اور اتنی عمر بھولے لگ رہے تھے اس ٹائم میں مطلب ہم سب رو رہتے آپ یقین جانے اور ہم عمر کو کچھ بول بھی نہیں پاتے تھے کیونکہ ہم عمر کو باتیں بھی کرتی تھی تو جب عمر کہتا تھا میں جا کے صلاحات و تسبیح پڑھ لوں وہ اپنی بیٹی کے لیے جب صلاحات و تسبیح پڑھنے جاتے تھے روم میں تب میں جواد کو فون کرتی تھی جواد خدا کے واسطے اس سے ہسپٹل لے جائے اس سے ہسپٹل پاگل ہو گئی ہی کیا پاگل ہو گئی ہی کیا میں اس کو ہسپٹل لے کے جاؤں گا پولیس مجھے گرفتار کر لے گی ایک ہی جملہ اس کا ہوتا تھا میں کہتا تھا کر لے گرفتار چھڑا لیں گے تمہیں تم نے کوئی قتل نہیں کیا ہے کچھ نہیں ہوگا ہم کہہ دیں گے بھائی وہ مجبور تھا بہن کی محبت میں اس نے آپریشن کرایا ہم تمہاری بیل میں نے کہا میں کرواؤں گی یہ وہ یہ کہہ دے کہ انہوں نے نہیں کہا قرآن اٹھا کے کہا میں ایک ایک منٹ میں اسے فون کرتی تھی رو روک اس کی منتے کرتی تھی اللہ رسول کا واسطہ اس کو ہوسپٹل لے کے جاؤ وہ اسے گھر لے کے آئے ہیں اس کے اتنی پین ہوتی تھی اس کے اتنی شدید پین ہوتی تھی وہ جب عمر سے بات کرتی تھی تو اتنا کنٹرول کر کے جب اتنا کنٹرول کر کے کہ عمر کو پتا نہ چلے اس بیٹی نے بہت سہا ہے کہ عمر کو پتا نہ چلے کہ اس کو درد ہو رہا ہے پھر مجھے ہوا کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہو رہا پھر میں نے اپنے پرموٹر سے بات کی کہ نہیں ہم پاکستان جائیں گے میں نے پھر فیصلہ کیا کہ نہیں یہاں سے میں عمر کو اسلام بات لے کے جاؤں گی اور ہم سیدھے پرائم منسٹر ہاؤس جائیں گے اور پرائم منسٹر سے پھر ہم ریکویسٹ کریں گے کہ اب یہ بچوں سے مسٹیک ہو گئی ہے اس کو وہ کچھ کریں تو میں نے یہ پھر ڈیسیجن لیا جب میں نے پرموٹر کو بتایا تو اچھا پرموٹر ڈر گیا کہ عمر شریف چلے گئے تو میری شوز کا کیا ہوگا زیار اس کے شوز بھی کیوں تھے تو وہاں پہ پھر ایک امام بارگاہ میں ایک ڈاکٹر آتے تو ان کا اپنے ہی بہت بڑا تفاق سے ان کا اپنے ہی بہت بڑا کیڈنی ہاؤسپٹل تھا ڈیلس میں تو جب ان کو انہوں نے بتایا تو انہوں نے کہا ہاں میں تو عمر شریف کا بہت بڑا فین ہوں اور مجھ سے جو ہو سکے گا مجھے بتائیں میں ساری رپورٹس لے کے عمر میں ہم سب ان ڈاکٹر کے پاس گئے ان کے گھر پر ان کو رپورٹس دکھائے انہوں نے کہا کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے آپ ایک کام کرے بچی کو یہاں بھلا لیں تو امریکہ بھلا لیں تو میں اس کی کیڈنی اور اس رہے مہیرہ کا ان لوگ کا ویزا لگاوا تھا کیونکہ دو ہزار سولہ میں یہ لوگ امریکہ گئے تھے جن کا آلڈی ویزا تھا تو میں نے پھر کھا کے یار عمر یہ تو اچھا جاؤں اس نے کہا ہم اس کو بچا لیں گے کوئی مشکل نہیں ہے تو ہم خوش ہو گئے گھر آگئے اور ہم نے فون کیا اب ان کے گھر میں لڑائی ہی ہو رہی ہے ہیرا کہہ رہی ہے میں ماں کے ساتھ امریکہ جاؤں گی بھائی کہہ رہا ہے میں جاؤں گا اب عمر کہہ رہے ہے اب عمر کہہ رہے ہے جب یہ بات ہو رہی ہے میں کہہ رہی ہے عمر کس بات کی بحث ہو رہی ہے ان کو بولے ٹکٹ لیں اور آ جائے تو عمر کہہ رہے ہیں وہ جواد کہہ رہا ہے میں آنگا ہیرا کہہ تو میں نے کہا فضول سی بات جواد کر رہا ہے ماں کو آنا چاہیے کیونکہ وہ بیٹی ہے اس کو ایک ماں کی ضرورت ہے عورت کے ساتھ ایک عورت ہے میں نے کہا وہ ان کے ساتھ رہے گی اور میں نے کہا یہاں ہسپٹلز میں تو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہوتی وہ تو کسی کو ساتھ رہنے ہی نہیں دیتے لیکن ایک ماں ہو ٹھیک ہے بعد میں آ جائے اس سے بولے ٹکٹ کر رہا ہے لیکن وہ نہیں آیا اس کا ایک ہی جملہ کہ جی ائرپورٹ پہ مجھے گرفتار کر لیں گے اس چکر میں وہ پندرہ دن بیس دن بیچاری تڑپتی رہی اس کے انفیکشن پھیل گیا اتنی پین ہوئی اسے کہ وہ اس کو نہیں تو وہ ماں نے سٹیپ نہیں اٹھایا نہیں اٹھایا نا یہی تو میں بتا رہی ہوں کہ ماں ماں کہ ہی غلط ڈیسیجن کی ویسے تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے ماں اور بیٹے کی وجہ سے تو ہوا ہے عمر نے جو انہوں نے اپنی اولاد اپنے ہاتھوں سے گھوائیے وہ ساتھ تھیں مطلب کون سی ماں ہوگی مجھے ایک باہ بتائیں ایک کمرے میں ایک چھوٹے سے کمرے میں اسٹیچر پہ اس کی بیٹی کا آپریشن ہونا ہے کوئی ماں کروائی گی آپ بھی ایک ماں ہیں کروائیں گی تو اس ماں نے تو کروایا اور پھر وہ لوگ امریکہ نہیں آئے نہیں وہ امریکہ نہیں آئے کیونکہ ان کو یہی تھا کہ گرفتار ہو جائیں گے نہیں تو ماں آ جاتی ہی ساتھ گرفتار تو یہی ہوتا کیونکہ سارا کیا تو اس نے نہیں اس میں یہ تھا کہ پھر اس کو جب وہاں بہریہ لے کے گئے تو ظاہر ہے اس کی کنڈیشن وہ ہو جی کی تو اس کو وینٹی لیٹر پہ ڈال دیا پھر انہوں نے کہا مصر کہ اس کی کہ آپ ابو کو لے کے آجائیں تب انہوں نے ہمیں بتا دیا تھا نہیں اس ٹائم بھی امریکہ وہ دھوکہ دیتے رہے کہتا 40 گھنٹے داکٹر کر رہے امر کہ رہے وینٹی لیٹر پہ کیوں ڈالا امر چیخ رہے ہیں یہ وہ لیکن اس نے کہا کہ نہیں ابو بس وہ ویسے ہی لگایا ہے اور وہ صحیح ہو جائے گی اور خیر میں نے پھر دوسرے دن میں نے اپنی بہن سے کہا کہ تم فون کر کے وہاں پہ تک سارا مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا یہ سب سے صحیح نہیں لگ رہا یہ سچ بتا آنی رہا جب فون کیا تو اس نے کہا جی اس کی تو صبح دیت ہو گئی ہے ہی اس کی صبح چھے آٹھ ویجے دیت ہو گئی تھی تو آپ لوگ کو بتا نہیں تھا اس کی دیت کا پھر مجھے جواد کا فون آیا کہ آپ بس اپنے فون وہ ابو کا فون بند کر دیجئے گا میں نے جلدے سے عمر کا فون بند کیا آپ یقین جانوں میں کس طرح سے عمر کو بتایا بھی نہیں لیکن ایک باپ تھا نا وہ جو اور عمر کا شو بھی تھا بیچینی میں نے دیکھا ہے وہ بیچینی میں سوچ نہیں سکتی تھی کہ ایک باپ کی کیا فیلنگ ہوگی مجھے یاد ہے عمر کا شو تھا اس رہاں تھا ہمارا شو بھی تھا عمر نے شو بھی کیا اور ان کو نہیں بتا ان کی بیٹی کی دیت ہو گئی وہ شیف بنا رہے تھے وہ شیف بنا رہے تھے میں نے یہ سارے آرٹس بھی کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے تو عمر نے مجھے کہا زرین میں گئی نا تو عمر ایسے ہاتھ رکھے نا اس کے اوپر واش پیسن پر ایسے کھڑے ہوئے تو کہنے لگے زرین میرے جسم سے جان نکل لی ہے مجھے تو پتا تھا کہ ان کی تو بیٹی مر گئی ہے عمر نے یہ کہا میں رو بھی نہیں رہی اور میرا دل اندر سے پھٹ رہا میں نے پھر علی عرفان کو میں نے کہا جلدی آؤ علی عمر کو ہاتھ سے پکڑ کے لائے اب عمر نا جیسے بیٹھے ہوئے نا تو نورمال ہی بیٹھا ہے نا انسان لیکن عمر یوں یوں کر رہے ہیں عمر نا میں عمر کو نوٹ کر رہی عمر نا یوں یوں ایسے بیٹھے ہوئے نا میں بس صرف عمر کو دیکھے جا رہی ہوں میں کہہ رہی ہوں کہ باپ ہے نا اس کو اس کو پتا چل رہا ہے کہ اس کی بیٹی چلی گئی ہے وہ ایسے بس ایسے پھر وہ شو میں گئے اور اتنا اچھا اس دن شاہستانوں نے شو کیا مطلب میں بتا نہیں سکتی اور ہم سارے آرٹس سب رو رہتے بیک اسٹیج پہ اور عمر کے سامنے سب حصر ہوتے تھے پھر میں نے فلائٹ وغیرہ ہم نے پہلے سے کروالی تھی ظاہر اس دن فلائٹ نہیں تھی اس لئے ہم نے بتایا بھی عمر کو پھر میں اب اتنی لمبی فلائٹ میں عمر اور پھر ٹی وی پہ چل چکا تھا میں کس طرح سے عمر کو لے کے آئی ہوں کس طرح سے میں نے عمر کو فبلی کے قریب نہیں عمر کو گاڑی میں بیٹھنے تک پتہ نہیں ہو چلنے دیا میں نے جس طرح سے میں نے لوگوں کے بیچ میں اس عمر کو نکالا ہے جس طرح سے میں نے لوگوں کو روکا ہے جو عمر کی طرف قریب بھی آئی ایک عورت پھتہ نہیں بیک اٹھا رہی تھی وہ ایک عورت قریب بھی آگئی اس نے کہا بڑا افسوس ہوا میں نے دیکھا عمر کے پاس کوئی عورت کھڑی ہے میں اسے بھاگ کے میں نے اسے اتنی زور سے دھکا دیا وہ جا کے دور گئی عمر کہنے زرین یہ کیا بول لی ہے تو عمر نے مجھے ایک جملہ بولا کہ زرین اگر میری بیٹی گھر نہیں ہے تو مجھے گھر نہیں جانا میں نے کہا نہیں عمر جھوٹ بول لی ہے آپ کی بیٹی گھر ہے اور آپ کا انتظار کر رہی ہے یہ جھوٹ بول لی ہے اور میں ان کو گاڑی میں لے کے آئی ہوں پھر مجھے گاڑی میں ظاہر ہے ان کو بتا دیا کہ دہت ہوگی تو عمر نے پھر مجھے فون کیا زرین میری بیٹی چلی گئی میں نے کہا جی میں نے کہا نہیں عمر وہ تو آپ کا انتظار کری ہوگی اس کو دیکھنا اس کو پیار کرنا آپ نے اس کو پیار کر کے اس کو رخصت کرنا ہے اس کو بہت پیار کرنا ہے پھر ہم میں ان کے ساتھ کبرستان بھی گئی تو عمر اندر نہیں جا رہتے ہیں عمر نے کہل گا میں اندر نہیں جاؤں گا کہل گے وہ دیبہ نے اس کو دلن بنایا تھا تو وہ دلن پہ پیاری لگ رہی تھی میری بیٹی دلن بن کے اس کے ماتے پہ پیار کیا کہ میں اندر نہیں جاؤں گا میں نے کہا عمر آپ نے کہا تھا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کی کہل گا میں نے کہا تو انہیں کے پاس رہنے دے آپ نے کہا تھا اپنے بی بی فاطمہ کی کنیزی میں دے دی ان کے پاس ہے نا میں نے کہا تو ان کے پاس گئی نا ان کے پاس رہنے دے اس سے اچھی کوئی جگہ ہے کہل گے نہیں تو میں نے کہا پھر جائیں اندر جائیں ان کو بی بی کو کہی گا کہ میری بیٹی کا خیال رکھیں وہ رکھیں گی آپ کی بیٹی کا خیال بس پھر وہ عمر اندر گئے دسوے تک تو میں بھی وہیں رہی روز جاتی تھی ان کے وہ میں ان کے گھر کے بہاری گاڑی میں بیٹھ کے ہراں کے لیے قرآن پڑتی تھی جب اس کا دسوے ہو گئے تو پھر میں کراچی واپس آگئی کیونکہ تب بھی عمر کے بیٹے نے میں حیران ہوتی تھی کہ یہ کیسا بھائی ہے وہ مجھے کہتا تھا بہار آکے کیونکہ میں دارے گاڑی میں بیٹھی ہوتی تھی قرآن پڑھ رہی ہوتی تھی تو ابو کی شو باقی ہے کہتا ہاں شو باقی تو آپ ابو کو منائیں ہم لوگ امریکہ چلتے ہیں شو کراتے میں نے کہا جوال مطلب ایسی حالت میں میں ان کو کیسے بولوں امریکہ چلیں ابھی سویم ہوا ہے ابھی سویم بھی نہیں ہوا اور کیوں جائیں گے امریکہ اور میں نے کہا دیکھو اب میں نہیں بول سکتی ہوں اور اب میرا حق نہیں ہے اب اگر کوئی بولے گا وہ تمہاری امی بولیں گی تو اس پہ اس کا پہلی دفعہ ایک جملہ آیا تھا اب تو ہر چیز پہ ہمارا حق ہے میں نے کہا اب آپ بولیں گی تو آپ کی امی بولیں گی میں نہیں بولوں گی بھئی میں بولوں امر آگے سے مجھے کہہ دے کہ میری بیٹی مری اور تم مجھے کہہ رہی امریکہ چل کرنے چاہوں تو میں تو پھر کراچی آگئی میں نے کہا یہ ان کا بیٹا مجھ سے جو ہے نا کچھ اور کرانا چاہ رہا نہ ہر کراچی آگئی پھر آگا چالیسوں ہوا تو امر نے گھر میں کسی کو نہیں بتایا اور امر نے مجھ سے کہا کہ ٹکٹ کرو اس پہ پھر جب چونکہ وہ امی بیوی بچوں سے نہیں بات کرتے تھے مگر میں مجھے یہ تھا کہ یار ایک بیٹی مر گئی ہے میں عمر کی کیر کر سکتی ہوں عمر کو سمال سکتی ہوں مگر پھر بھی بچے بچے ہوتے ہیں